سڑک پہ جب بھی کوئی چوری ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے جو بھی شہری ہوتے ہیں ان کا موبائل چھین لیے جاتا ہے پنجاب سیف سٹی تدھوٹی کے اس طرح کے ون فائیو کے پینک بوکس لہور کی مختلف سڑکوں پہ لگے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو تو جسٹ آپ نے بٹن پریس کرنا ہے اور پولیس کو انفارم کر کے کوک سرویس لے سکتے ہیں موبائل چوری کی اطلاع دینی ہے سر کیسے چھوڑے ہیں میں بٹن پریس کر کے دیکھتا ہوں کہ جب ہم اس بٹن کو پریس کریں گے تو آگے سے کیا ریسپونس آتا ہے پولیس کا کیا ریسپونس ہے سر میں یہاں پہ کھڑا ہوں ہے میں مالم روڈ پہ موبائل چوری کی اطلاع دینی ہے سر کیسے چوری ہے سر پوکٹ میں رکھا تھا تو اس کے بعد جو ہے ابھی دیکھا تو پوکٹ میں نہیں ہے سر آپ ادھرے رکھے ہم پولیس بھیج رہے ہیں آپ کے پاس آجاتی آپ کے پاس یہاں پر کیمرہ لگے ہیں جیسے ہی کوئی بٹن کو پریس کرے گا تو ان کے جو کیمرہ ہیں جو پنجاب سیف سٹیز اتھوٹی کے جو آفیس ہیں وہاں پہ کیمرہ لگے ہوئے ہیں ان کی سکرینز ہیں تو فوراں سے پہلے اس بوت کو یا اس ون فائف پینک بوکس سے کیمرہ سے فوکس کر لی جائے گا دیکھا جائے گا کہ کون ہے یہاں پہ مجود اس کے بعد پھر یہ ان کی ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے یہ چیک کریں گے کہ جب ان کی واردہ تو یہ ہے مطلب جسے ہم یہ کال کر رہے ہیں اسے پہلے کے جو ٹائم ریکارڈنگ ہے اس میں وہ چیک کر لیں گے اور پھر یہ آگے پولیس کو کنوے کر دیں گے اور یہاں پر فوراں سے پہلے پولیس کی ٹیم بھی پہنچ سکتی ہے ہیلپ کرنے کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے سر ایسا ہی ہے سر یہ بتا دیں کہ پولیس کو جب آپ ان فارم کرتے ہیں تو کتنی دیر میں پولیس پہنچ سکتی ہے جو آپ کے قریب ترین اس پینک بٹن لوکیشن کے پولیس پورس ہوتی ہے جو ہمارا ریسپوننگ یونٹ ہوتا ہے مجھ سے میسیج پاس کرتے ہیں وہ فوراں پہنچتے ہیں ٹھیک ہے سر تھینکیو سو مچ جلکم سر تھینکیو اس طرح یہاں سے رہنمائی کی جائے گی اور اس کے بعد پھر یہ ون فائف کا پینک بوکس ہے جسے ون فائف ایمرجنسی بوکس بھی کہتے ہیں یہ کس طرح کام کرتے ہیں آئے آپ کو لے کے جلتے ہیں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں اور وہاں پر جانتے ہیں کہ اس کا بیسیکلی پرپس کیا تھا چیف مینٹینس آفیسر پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی زاہید فروغ سا موجود ہے سر بتائیے گا یہ ون فائف پینک بوت بٹن جو ہے بیسیکلی یہ کیا ہے اس کا کام کیا ہے اور یہ کہاں کہاں پر لگا ہوئے لہور کے مختلف مقامات پر ایمرجنسی کی صورتحال میں پولیس سے رابطہ کرنے کے لیے ایمرجنسی بٹنز لگائے گئے ہیں ان کو ایمرجنسی پینک بٹنز کہتے ہیں اور ان کا جو بٹن ہے پریس کر کے آپ لہور میں ہمارا جو کنٹرول روم ہے وہاں رابطہ کر سکتے ہیں اور پولیس کی حلپ آپ حاصل کر سکتے ہیں اس ون فائف پینک بٹن کے بارے میں بتائے گا کہ یہ کس طرح سے مطلب ورک کرتا ہے جب کس بٹن پریس کرتا ہے تو اس کے بعد اگلا پروسیس کیا ہوتا ہے جب آپ پینک بٹن کو پریس کرتے ہیں تو ہمارے کنٹرول روم میں کال لینڈ کرتی ہے ہمارا جو آپریٹر ہے جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے کنٹرول روم میں پینک بٹن کے ساتھ وہ اس کو کال کو ریسیو کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کی جو بھی ایمرجنسی کی صورتحال ہے اس کو ریسیو کرنے کے بعد کیس جنریٹ کرتا ہے اور اس کو ڈسپیچ کر دیتا ہے یہ ون فائف پینک بوت پٹن جو ہے یہ کہاں کہاں پر لگے ہوئے ہیں اور بیسیکلی ٹارگٹ کیا گیا ہے کس طرح کی جو پبلک ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کتنے گھنٹے جو ہے یہ کام کرتا ہے یہ چوبیس گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہے اور ہماری کیمرہ سائٹ پر یہ لگا ہوتا ہے اور لاہور میں ابھی انیشل جو فیز ون میں ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے وہ سو لوکیشنز کے اوپر ایکٹیویٹ کیا گیا ہے وہ جو سو لوکیشنز ہیں ان میں پبلک پلیسیز ہی چوز کی گئی ہیں اس میں خوادین کی یونیورسٹیز کو پریورٹی دی گئی ہے اس کے بعد اس میں جو پبلک گیادرنگ کی لوکیشنز ہیں جیسے پارکز ہیں جیسے ہاسپیٹلز ہیں جیسے بس ٹینڈز ہیں او در ان کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ ان مقامات پر چونکہ پبلک زیادہ گیادر ہوتی ہے تو کسی بھی امرجنسی کی صورت میں اگر کوئی آپ کے قریبی پینک بٹن موجود ہے آپ اس کو پریس کر کے پولیس سے رابطہ کر سکتے ہیں کس طرح کی مسائل کس طرح کی جو واردات یا کرائم جو ہوتے ہیں اس کے لیے یہ وان فائف کا جو بٹن ہے وہ کرامت ہے یہ کسی بھی قسم کی آپ نے پولیس سے ہیلپ لینی ہے جیسٹ لائک اینی امرجنسی آپ وان فائف میں کال کرتے ہیں ہیلپ لائن پر یہ بھی اسی طرح آپ کو کنٹرول روم سے رابطہ مہیا کرتا ہے لوگوں کے پاس موبائل ہیں آپ تو بہت سارے لوگوں کے پاس موبائل ہیں وان فائف پر کال بھی کرتے ہیں تو اس کا استعمال خصوصا جو سپیشل آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے زیادہ ہیں اور پھر جب یہ موبائل سگنل نہیں آتے تو اس طرح یہ چل رہا ہوتا ہے دیکھیں اگر موبائل فون سنیچنگ ہو جاتی ہے آپ کے پاس موبائل فون نہیں ہے تب بھی آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر شہر میں امرجنسی کی سیچوئیشن ہے یا سیکیورٹی کی سیچوئیشن کی ویسے جو موبائل فون کے سگنلز ہیں وہ جیم کر دیا جاتے ہیں اس دوران بھی یہ پیننگ بٹن کام کرتا رہتا ہے یہ چوبیس گھنٹے کام کرے گا اور سیف سیٹی کی کیمرہ سائٹ کے اوپر یہ کنیکٹیڈ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو لگاوا کیمرہ ہے اس کے ساتھ ہم مونیٹر بھی کر سکتے ہیں جو کال کر رہے ہیں بندہ تو اس لحاظ سے یہ 24-7 آپریشنل ہے جب بھی آپ رابطہ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں فیک کوئی بٹن پریس کر دیں یا کوئی مزاق میں کوئی بچہ پریس کر دیں اس صورت میں کیا ہوگا اچھا اس صورت کے اندر ہم چونکہ ہم کیمرہ سے مونیٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اب امرجنسی کی صورت حال میں ہلپ لائن کو بند نہیں کر سکتے تو پیننگ بٹن کو بند تو نہیں کیا جا سکتا لیکن ہم پبلک سے صرف یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو صرف اور صرف امرجنسی کی صورت میں آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور بلا ضرورت آپ اس کو استعمال نہ کریں آخری سوال یہ بتا دیں کہ اس ون فائف پیننگ بٹن کی وجہ سے جرائم میں کمی آنے کے چانسز ہیں کہ جرم جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو تھوڑا خوف پیدا ہوگا کہ فوراں سے پہلے پولیس کو بلائے جا سکتے ہیں دیکھیں امرجنسی کی صورت میں اگر آپ پولیس سے بروقت رابطہ کر سکتے ہیں اور پولیس بروقت پہنچتی ہے تو جلدی ان کو مجرموں کو پکڑنے میں ہیلپ ہو سکتی ہے لہٰذا کسی بھی صورتحال میں جو ٹائم رسپونس ہے وہ میٹر کرتا ہے اگر پولیس سے جلدی رابطہ ہو جائے اور مجرموں تک جلدی رسائی پہنچ جائیں تو ان کو جلدی پکڑا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے ڈیٹرنس کریئٹ ہو سکتی ہے اور جو جرائم میں ہیں اس میں کمی بھی آ سکتی ہے